موسیقی 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 دیکھو بچوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا ہوتا کیا ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو آپ کی ایک طرح کی جی جب یہ اٹھا میں آئے گا تو دونوں مکس ہوں گے اس وجہ سے دیکھو کہ یہ بلڈ کیا ہے یہ بلو ہو رہا ہے نا یہ کیا ہے یہ تھوڑا سا بلو ہو رہا ہے نا یہ اٹھا والا بلڈ کی اوپر بھی رہ لیتا ہے اسی تک بھی اگر اس کو اکسیجن مل رہی ہو تو وہ رہ لیتا ہے پریشانی ہونا ٹھیک ہے بچے کو جو بلڈ مل رہا ہے وہ لوگ نہیں لی رہا ہوتا جو اکسیجنیٹی بلڈ ہوتا ہے بلکل سپلائی ہوگا اب دیکھیں بچوں اب آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہاں جی جناب جس کے اندر کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی جو امبلائیکل وین ہوتی ہے وہ جناب آپ کے فیٹس سے آپ کا جو بلڈ ہوتی ہے وہ جناب لیور کی طرف لیکے جاتی ہے جب وہ لیور کی طرف لیکے جائے گی یہاں پہ جناب آپ کے انفیریر وینہ کے واقعے کے اندر جب وہ بلڈ دیتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈکٹر سوینوزوم ہوتا ہے ایک ڈکٹر ساپ کا یہاں آگیا نمبر وان ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر یہ لیور کو بائی پاس کرتا ہے بلڈ اور آپ کا رائی ٹیٹریا کے اندر بلڈ آتا ہے رائی ٹیٹریا سے بیتی ہیلپ او فورم ان اوزیل یہ دوسرا میری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ادھر سے جو بلڈ ہے وہ لیفٹ ٹیٹریا کے اندر آیا لیفٹ ٹیٹریا سے بلڈ آپ کا لیفٹ ونٹیکل کے اندر ہے لیفٹ ونٹیکل سے پھر آپ کے ایوٹا کے اندر جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو سپیریر وینہ کے واقعہ جو بلڈ ہوتا ہے سپیریر وینہ کے واقعہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ ڈی اوکسیجنیٹی بلڈ ہوتا ہے اور یہ جو ڈی اوکسیجنیٹی بلڈ ہے وہ رائی ٹیٹریا سے رائی ٹیٹریا سے رائی ٹیٹریا کے اندر آتا ہے جیسے رائی ٹیٹریا سے رائی ٹیٹریا سے رائی ٹیٹریا کے اندر بلڈ جاتا ہے آگے پلموری آرٹی کے اندر بلڈ جاتا ہے جب یہ دسینڈنگ یوٹا میں جائے گا تو سیسٹیمک سرکولیشن میں جائے گا یہ آپ نے کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے ہی تو کیا ہوگا آفر کی بر تھیل ہے وہ کلوز ہو جائے گا جب فورامین اگلیوے کلوز ہو جائے گا تو کیا ہوگا جو یہاں پہ آپ کی پلمونری آرٹی آپ کے لنگز کو صحیح طرح بلڑ دے گی کیوں کیونکہ یہاں پہ برزیسٹنس نہیں ہے رزیسٹنس ختم ہوگی ہے جب یہ رزیسٹنس ختم ہوگیا تو کیا ہوگا بلڑ در جائے گا دوسری جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کیا آفر کی بر تھی کیا ہوگا لیفٹ سائیڈ پر پریشر رائیڈ سائیڈ کی پریشر سے نسبتا نا زیادہ ہوگا ایدھر اس طرح جائے گا ٹھیک ہوگا آپ نے یہ بتانے کہ لیفٹ سائیڈ پر جو پریشر ہوتا ہے وہ رائیڈ سائیڈ کے نسبتا نا زیادہ ہوتا ہے اب دیکھیں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فار ایزیمپل جیسے آپ کا جو پلے سینٹا ہوتا ہے پلے سینٹا اٹسل آپ کا پروسٹا گلینڈن پیدا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے تو ڈیلیوری ہوگی تو کیا ہوگا جیسے ڈیلیوری ہوگی تو آپ کا پلے سینٹا جو ہوگا وہ سیپرٹ ہو جائے گا جب آپ کا پلے سینٹا سیپرٹ ہوگا تو کیا ہوگا پروشٹاک لینڈن کی جو پروڈکشن ہوگی جو سکریشن ہوگی وہ نہیں ہوگی جب آپ پروشٹاک لینڈن کی سکریشن یا پروڈکشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پھر جناب آپ پر جو فورامن آویل ہے وہ آٹومیٹیکلی کلوز ہو جانا چاہیے فورامن جو آویل ہے وہ کلوز ہو جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا آپ نے کہنا ہے کہ ہاں جی جناب آپ کا فورامن آویل کلوز ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کیا ہوگا دوسرا جو ہے وہ جناب یہاں پہ جو ڈکٹر سارٹریوسیس تھا جو کے جناب پر پلموری آرٹی اور رسیننگی عورتہ کے ساتھ تعلق بناتا تھا وہ بھی کلوز ہو جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ جو لیور تھا لیور کے ساتھ یہاں پہ جو ڈکٹر سمینوزم تھا وہ بھی کلوز ہو جانا چاہیے یہ ہر چیز کلوز ہو جانا چاہیے کلیر ہے لیکن اگر فار ایزمپل کسی بندے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی جناب یہ کلوز نہیں ہوتا تو ایسی کون سی میڈیسین ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپفل رہتی ہے جو کہ ہم دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی ڈکٹرس ہیں جتنے بھی فورامین ہیں وہ کلوز ہو سکتے ہیں انہوں کو ہم کہتے ہوتے ہیں جناب آپ کی ایک طرح کی پروسٹاگلیننگ بلوک کرتا پروسٹاگلیننگ بلوک کرتا ہے جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کے اندر تو آپ نے کہنا انڈو میتھا سین ہم دیتے ہیں انڈو میتھا سین کیا کام کرے گی وہ پروسٹاگلیننگ بلوک کرتے گی جب آپ کے پروسٹاگلیننگ بلوک ہوں گے تو کیا ہوگا اب نہ آپ کی ویزو ڈیلیشن رہے گی نہ جناب آپ کا فورام ہے وہ جناب آپ کا کلوز ہو جائے گا ڈکٹرس آٹریوسیز ہو جائے گی جہاں پہ جناب آپ نے یہ گوھر کرنا ہے کہ آپ کا آگے کیا ہوتا ہے آگے آپ نے یہ کہنا ہے کہ جہاں جہاں پہ دکٹرس لفظ تھا وہاں پہ لگامینٹم لگاتے رہو مطلب کہ اب آپ کے اندر کیا ہے اب آپ کا ہارٹ سے ایترا بنا ہوئے ہے جب تک آپ مہاں کے پیٹ کے اندر تب تک آپ کا دکٹرس تھا لیکن اس وقت جو آپ کلاس لے رہے ہو ان کا کیا چل رہا ہے اب یہاں پہ جناب دکٹرس وی نوزم تھا ان کا چل رہا ہے لگامینٹم وی نوزم ٹھیک ہوگا لگامینٹم لگاتے رہنے جو یہاں پہ چل رہا ہے جناب آپ کا ایک طرح کا جو آپ کا یہاں پہ چل رہا ہے کہ آپ کا ایک طرح کا ڈکٹرس آرٹریوسیز ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ ایک درمیان میں تھا اب یہاں پہ چلتا ہے آپ کا لگامینٹم آرٹریوسیز یہ چل رہا ہے نمبر ٹو نمبر تھرڈ جو آپ کا چلتا تھا فورامین اوویل اب وہ چل رہا ہے فوسہ آوالی سے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہن جی جناب یہ سارا کچھ ہوتا باقی اور چیزیں بھی ہوتی وہ بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو امبلائیکل آرٹریز ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں بچوں یہ دیکھو یہ امبلائیکل آرٹری کتنی ہیں یہ آپ کی دو امبلائیکل آرٹری ہوتی ہیں یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دو آپ کی امبلائیکل آرٹری ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک آپ کی امبلائیکل وین ہوتی ہے جو ابھی تک ہم نے سارا پڑا اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہن جی جناب اس کے اندر ہوتا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ سیجن والا بلڈ پر زندہ رہے گا بلکل رہے گا بچہ جو ہوتا ہے وہ لوگ سیجن والا بلڈ پر زندہ رہ لیتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور نارملی جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک طرح کا فار اگزیمپل جیسے جیسے بلڈ آپ کا اوپر کی طرف جا رہا ہے ویسے ویسے جو سیچوریشن ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی کیسے سیچوریشن کم ہوتی جائے گی آپ یہ خود دیکھو آپ سارے پڑھے لکھے اور آپ کو سارا بہت اچھا نظر آتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر ڈارک کلر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ڈارک ہے یہاں پہ کیا ہے تھوڑا سا لائٹ ڈارک نہیں ہو گیا ٹھیک ہو گیا مطلب کہ اب یہ ریڈ ہے لائٹ ریڈ ہے نا اور یہاں پہ اور زیادہ لائٹ ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لائٹ ریڈ ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بلو تو آ رہا لیکن لائٹ بلو ہے لیکن یہ کیا ہے یہ بھی لائٹ بلو ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کہنا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا بلڈ آپ کی باڈی کی طرف جا رہا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کا بلڈ جو ہے وہ آپ کی باڈی کو ملتا ہے ویسے ویسے جو بلڈ ہوتا ہے وہ جناب آپ کا بلو ہوتا جاتا ہے بجا کیا ہے بجا یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کو اکسیجن مل رہی ہے اکسیجن آپ کے بلڈ سے باہر جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جناب آپ کی باڈی کے اندر مطلب کہ ایک طرح کا light blue یہ سارا کچھ آنا شروع ہوجاتا ہوتا ہے تو یہ آپ نے کہنا اور بدلے میں آپ کی carbon dioxide cell سے ادھر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہنا کہ جناب آپ نے کہنا کہ جیسے جیسے آگے کی طرف جائے گا جو blood ہوگا وہ جناب آپ کی oxygen جو ہوگی اس کی کام ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ جو 3 important shunts ہیں جو ہم لوگ نے پڑھیں وہ کہ blood entering fetus through the amolical vein is conducted with a ductus venosum into inferior vein bypassing the hepatic circulation میں نے یہ ساری باتیں بتائیں میں اس کے پر time نہیں لگا سکتا most of the highly oxygenated blood reaching the heart is directed through the form and aware into the left atrium یہ بھی ہو گیا آگے دیکھیں the oxygenated blood from the spherial vein passes through the right atrium پھر اس کے بعد right ventical main pulmonary artery اس کے بعد ductus arteriosus کے پاس جاتا ہے پھر descending یہ ہوتا کہ the shunt is due to high fetal resistance یہ میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہو گیا low oxygen tension وہاں پہ oxygen ہی نہیں ہے at birth in fans take a breath جب breath لیتے ہیں تو کیا ہوتا low resistance ہوتی ہے lungs کام کرتے ہیں pulmonary vasculature کام کرتا high left atrial pressure اس کے بعد left pressure سے جو ہوتا ہے جناب آپ کا ride کی نسبتاً زیادہ وہ کہہ رہا fora میں جو ہوتا ہے وہ close ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ بات کر رہا ہے اس کے بعد کیا ہے high in oxygen and low prostaglanding prostaglanding کیونکہ آپ کا placenta separate ہوگا تو prostaglanding جو ہوگا وہ سکریٹ نہیں ہوگا کیا ہوگا closure of the doctor's arterioses وہی بتانے ہیں local doctor dinder medicine help closure of the doctor's arterioses ligamentum arterioses بنے گا جو کہ اس کے بعد بنتا ہوتا ہے یہ جناب آپ کا پہلی گئر ہوگا کوئی ایسا بچہ جس کا بھی questioner بندہ پوچھ سکتا ہے اس سسٹم کو انشاءاللہ ہم نے جلدی میں کپ کھانا ہے اس کے اوپر ہمیں کام نہیں لگانے اب کیونکہ پہلا سسٹم تھا آپ لوگ کو پلان کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے adapt ہو جائیں گے تھوڑا سا پڑھنے کے اس کے عادے تک آپ لوگ کو فل تیاری ہو جائے گی آپ لوگ کہتے ہیں نا عادی ہو جائیں گے کہ ہنچی جناب اب ہم لوگ کو جیسے مرضی چلا لو اب گھوڑوں کی دیس میں لانے کے لیے تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی تھوڑی تیرہ آپ لوگ کو جو ہے وہ بتانا پڑے گا یہ وہ سارا کچھ لگن پوچھ تین بعد ریالائز کروائیں گے پھر آپ لوگ صحیح کام کرو گے پھر اس کے بعد اونی کی ریس میں جانے لگو گے پھر آپ کو ریالائز کروائے جائے گا پھر آپ ادھر کام کرنے لگو گے آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے پریشانی ہونا اچھا جی تو دیکھیں اب آپ لوگ کو بتا ہونا چاہیے کہ یار کچھ جو امپورٹنٹس پوائنٹس ہیں جس میں سے آپ کے ایم سیوز اکثر آ جاتے ہوتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جناب آپ کی بچپن کے اندر انٹرائیوٹرائن پیریٹ کے اندر مطلب کے جو چیزیں تھیں وہ جناب بعد میں کیا بنتی ہوتی ہیں جو کہ ایم سیوز اکثر آ جاتی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈکٹرس آرٹیوسیز کیا بنتی ہے آپ کی لگامینٹم آرٹیوسیز ہوتی ہے ہم نے ڈسکس کیا ڈکٹرس وینوزم کیا بنتا آپ کا لگامینٹم وینوزم بنتا یہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا فورامینوویر کیا بنتا ہے آپ کا فوسہ والیس بنتا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا اب آگے کیا الانٹوسیز کیا ہوتا ہے اراکس کیا ہوتا ہے دیکھیں بچوں آپ لوگوں نے ایک بات اپنے مائنی میں رکھنی ہے کہ جب تک ایک بچہ ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ الانٹوسیز یا اراکس ہے کیا الانٹوسی یا اراکس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے کی ناف ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امبلائکس ٹھیک ہو گیا امبلائکس سے بچے کا تلک چل رہا ہوتا ہے یہاں بلائیڈر کی طرف کہاں چل رہا ہے آپ کے ایک طرح کا بلائیڈر کی طرف اب یہ جناب اس کے ترمیان میں جو رستہ ہوتا ہے یہ جو ڈکٹ ہوتی ہے اس ڈکٹ کو ہم کہتے ہوتے ہیں الانٹوسیز یا اراکس ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ اراکس ہے کیا تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ ایک ڈکٹ ہے یہ جو ڈکٹ ہوتی ہے وہ ڈکٹ ہے کیا وہ ڈکٹ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ جناب آپ کی اس کی امبلائکس سے جو جناب آپ کا ایک طرح کا پیٹ کیا یعنی سوڑی آپ کا اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے ٹھیک ہو گا اس کو ہم الانٹوسیز کہتے ہوتے ہیں اب دیکھیں جب بندہ کوئی اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اڈلٹ کے اندر کیا ہوگا کہ یہ جو ڈکٹ ہوگی وہ جناب ختم ہو جائے گی جب یہ اپنی جو ڈکٹ ہوگی یہ ختم ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے جیسے یہ جو ڈکٹ آپ کی ختم ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں میڈین امبلیکل لگامنٹ ٹھیک ہو گیا میری بات میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا صرف ایک پیشنٹ دیکھا تھا جس کے اندر یہ صحیح طرح کلوز نہیں تھی ٹھیک ہو گیا یہ صحیح طرح کلوز نہیں تھی تو اس کے کیا سمٹمز کیا تھے بچارے کے اس کے سمٹمز یہ تھے کہ اس کا جو ڈرین تھا اس کے پیٹ ناف کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ آتا رہتا تھا اور اس کا سمیل اور یہ سارا کچھ اس کے ناف کے ذریعے وہ کہتا تھا یہ پتہ نہیں کیا ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ اس کو دیکھا کہ بھئی یہ پنگا کیا ہے اس کا ہے کیا سین کیا ہے تو پھر دیکھا تو وہاں پہ جناب ایک طرح کا فورامن بنا ہوئا ہے اور اس کے بعد جناب سیٹی سکین کروا کے سارا آگے جا کے اس کے بعد پتا چلا کہ یہ تو ایک طرح کا الانٹوسیز وراکوس تھا ٹھیک ہو گا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جناب اس کا کلوز ہی نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد پھر آپریشن کر کے یہ مکمل دور پر کلوز کیا گیا بات کو سمجھے کے نہیں سمجھے اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہاں سے یہ یورین ہوگا وہ جناب ادھر کچھ کچھ کترہ کترہ جو ہوگا اس کے ناف کے ذریعے باہر نکلتا رہے گا وہاں بھی جاتا رہے گا تو یہی اس کے ساتھ ہوتا تھا یہ ٹھیک کے اندر اس کو درد ہوتا ہے جب وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا اس کا یورین امبلائکل سے آتا ہے جس کا نام ہاں بلکل اب دیکھیں آگے کیا ہے آگے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا تھا آپ کا ایک طرح کا میڈین امبلائکل لگامنٹ اس کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے اب دیکھو بیچو جو آپ کی امبلائکل آرٹری ہوتی ہے وہ کیا بناتی ہے امبلائکل آرٹری آپ کی آپ نے یہ کہنا ہے میڈین امبلائکل لگامنٹ ہم میری باپ کو گوھر کرنا ہے یہاں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیسے کنفیوز ہوتے ہیں وہ میڈین امبلائکل لگامنٹ اور میڈین امبلائکل لگامنٹ کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں یہ میڈین اور میڈین ہے ٹھیک ہے آپ نے کیسے یاد کیسے کرنا ہے اب دیکھو امبلائکل کے انڈ میں ہیل آرہا ہے ٹھیک ہے یوریترا سے بھی آرہا ہوتا ہے لیکن بچے کا یوریترا بھی اس کو ٹائم لگتا ہے یہ تنیا کہ ایک دم ہو جائے گا آواز آرہی ہے ہلو 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 موسیقی